اسلام علیکم خوش آمدید میں ہوں وقاس آپ دیکھ رہے ہیں بزنس سکول یوٹیو چینل اتنو حضرات اگر آپ کے پاس پانچ ہزار روپے سے لے کر پچاس ہزار روپے کے درمیان کچھ رقم ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس سے اپنا کاروبار شروع کر سکیں اپنا ذاتی کاروبار شروع کر سکیں جس سے آپ کو اچھی آمدن ہو سکے لیکن آپ کو سمجھ نہیں آرہا کہ کون سا کاروبار کیا جائے ان پیسوں کو کہاں پہ invest کیا جائے کہاں پہ لگایا جائے کیا پرڈکٹ رکھی جائے اپنے بزنس میں جس سے ہمیں مارجن بھی مناسب مل جائے ہمارا جو ٹائم لگنا ہے اس کی بھی کچھ ریکاوری ہوتی رہے اور ہمارا کاروبار آگے کامیابی کی طرف بھی پڑے بہت اہم اور پہچیدہ سوال ہے بہت سارے لوگ میسجز کرتے ہیں کہ سر ہم نے آپ کے ویڈیوز بھی دیکھے فلاں صاحب کے ویڈیوز بھی دیکھے اس کے بھی ویڈیوز دیکھے تو اتنے بزنس آئیڈیا ذہن میں اب وہ جمع ہو چکے ہیں کہ سمجھ نہیں آرہا کون سا کاروبار شروع کرو آج اسی سلسلے میں میں آپ کی کچھ رہنمائی کرنے کی کوشش کروں گا یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کے لئے بہت کچھ سمجھنا سوچنا اور کرنا آسان ہو جائے گا میں کوئی لمبہ چوڑا لیکچر نہیں دینے والا آج کے اس ویڈیو میں نہ ہی میں آپ کو کسی ایک سپیسیفک پرڈکٹ کے بارے میں بتانے والا ہوں کہ اس پرڈکٹ میں انویسٹ کر لیں یہ پرڈکٹ لے لیں نہ میں آپ کو کوئی ایسی کمپنی بتانے والا ہوں جس میں آپ انویسٹ کریں پانچ ہزار دس ہزار پندرہ اٹھارہ اور وہ ایک مہینے میں ڈبل ہو جائے ایسا کوئی سین نہیں ہے کوئی چکر نہیں ہے بلکہ آج میں آپ کو ایک ایسی مارکیٹ بتانے لگا ہوں ایک ایسا رستہ دکھانے لگا ہوں جس کو دیکھنے سمجھنے کے بعد آپ کے لئے یہ فیصلہ کرنا بہت آسان ہو جائے گا کہ مجھے کون سا کاروبار کرنا ہے اپنا پانچ دس پندرہ بیس پچاس ہزار روپے کس پرڈکٹ میں لگانا ہے آپ کے لئے یہ سوچنا سمجھنا آسان ہو جائے گا اور اگر آپ آن لائن کاروبار کی طرف آتے ہیں ای کامرس کی طرف آتے ہیں آپ انٹرنیٹ پہ سیل کرنا چاہتے ہیں آپ فیس بک دراز اپنی ویب سائٹ ویل ایکس ویٹس ایپ انسٹاگرام جہاں پہ بھی سیل کرنا چاہیں گے وہ پرڈکٹٹ اسی حساب سے آپ کو اس کا آئیڈیا ہو جائے گا کہ اب مجھے یہ پرڈکٹ چوز کر لینی چاہیے آپ نے کرنا کیا ہے تھوڑا سا آپ کو اس میں مشکل اٹھانی پڑے گی تھوڑا سا سفر کرنا پڑے گا آپ جہاں پہ بھی رہتے ہیں جس ایریے میں بھی رہتے ہیں پاکستان کے آپ کو وہاں سے آنا پڑے گا شاہ آلم مارکیٹ لاہور جسے عمومن ہم شالمی بھی کہتے ہیں ٹھہریے ابھی بہت سارے لوگ کہیں گے شالمی کا تو سب کو پتا ہے وہاں جاؤ اور پرڈکٹ اٹھا لو لیکن ہم پرڈکٹ اٹھانے کی بات ابھی نہیں کر رہے ہم پرڈکٹ چوز کرنے کی بات کر رہے ہیں اور اگر آپ پرڈکٹ چوز کرنے کے لیے شالمی وزٹ کریں گے تو آپ کو ایک ہفتہ یا شاید ایک مہینہ چاہیے پوری مارکیٹ وزٹ کرنے کے لیے شالمی پہنچنے کے بعد میں آپ کو ایک ایسی ٹرک دینے لگا ہوں ایک ایسی جگہ بتانے لگا ہوں ایک ایسا رستہ دکھانے لگا ہوں جس پہ جا کے جس پہ چل کے جس کو دیکھ کے آپ پچاس سے زائد کاروباروں کے بارے میں آپ کو انفرمیشن مل جائے گی اور آپ کے پاس آپشن ہوگا کہ ان پچاس میں سے میں کون سا کروں اب ایک دن ہی آئی تینک اس کے لیے کافی ہے صبح سے شام تک دن اس کے لیے کافی ہے جو رستہ میں بجانے لگا ہوں جب آپ شالم مارکیٹ یا شالمی میں پہنچتے ہیں اگر تو آپ وہاں پہلے گئے ہوئے ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا اگر نہیں گئے پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں پہلی دفعہ شالمی جا رہے ہیں لہور شالمی ٹھیک ہے وہاں پہ آپ پہنچے ہیں ایک مین بزار ہے سینٹر میں اور باقی مارکیٹیں پیچھے ہیں اندر جانا پڑتا ہے گسنا پڑتا ہے پوچھنا پڑتا ہے پہلے پتا ہونا چاہیے کہ کونسی مارکیٹ کہا ہے کس چیز کی مارکیٹ کہا ہے جیولری کی کہا ہے میک کپ کی کہا ہے کپڑے کی کہا ہے جوتے کی کہا ہے ٹوپیوں کی کہا ہے ہر چیز کی مارکیٹ کہ آپ کو پتا ہوگا تو تب ہی آپ جائیں گے کسی مارکیٹ میں گھسنے کی ضرورت نہیں ہے مین پہ آپ جا رہے ہیں جب آپ شالمی میں جاتے ہیں مین یہ بزار ہے ٹھیک ہے ادھر بھی دکان میں ہے ادھر بھی دکان میں ہے اور دکانوں کے سامنے ایک براندہ بنا ہوا ہے اسے عمومن براندی کہتے ہیں اس براندے میں لمبا براندہ ہے دو کلومیٹر کا اس کے اندر بہت سارے لوگ اپنے سیٹ اپ لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے وہ ریٹیل میں بھیج رہے ہوتے ہیں چیزیں یقین مانیے اتنی ڈیفرنٹ یونیک نئی نئی پرڈکٹس وہاں سے دیکھنے کو ملتی ہیں دیں گے وہ آپ کو ریٹیل میں آپ نے براندی میں ایک سائٹ سے گھسنا ہے اور دیکھتے 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 انفرمیشن لیتے 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 یہ کیا چیز ہے اور کیا ریٹ ہے ریٹیل کا ریٹ اس کے بعد آپ نے نکلتے جانا نکلتے جانا نکلتے جانا آپ اگر ان دو براندیوں کو اچھی طرح سے پھر لیں ایکسپلور کر لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی آپ کا مائنڈ بن جائے گا کہ ان پچاس سے سو کاروبار اس براندی میں ہو رہا ہے اور وہ لوگ پانچ ہزار دس ہزار پندرہ ہزار سے کر رہے ہیں وہاں پہ آپ کو جوتے بھی دیکھنے کو ملیں گے وہاں پہ آپ کو موبائل ایکسیسری دیکھنے کو ملیں گے بے تہاشا چیزیں دیکھنے کو ملیں گی میں نے وہاں پہ ایسی ایسی چیزیں بھی دیکھنے تو میں نے زندگی میں نہیں دیکھی تھی کسی سٹور میں نہ آن لائن بکتے دیکھنے اور ان چیزوں کی demand بہت بن سکتی ہے اگر ان کو آن لائن سیل کیا جائے بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ سر آن لین بیزنس کرنے کون سی پرڈکٹ چوز کروں میں نہیں بتا سکتا کون کون سی پرڈکٹ میں بتاؤں گا میں آپ کو بولتا ہوں گلاسیز بھک رہے ہیں آپ میرے سے تو بھک رہے ہیں آپ سے نہیں بھک رہے ہیں آپ تو کریں گے یار اس مندے نے اچھا میں مجھے مشورہ دیئے تو آپ خود جائیں وہاں پر ان دو برامدیوں کو وزٹ کریں یقیناً 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 آپ شام کو جب گھر واپس لوٹیں گے اور اس میں انٹر ہو جانے اگر آپ ایک کامرس پر آ رہے ہیں تو آپ اس میں سے دو چار پانچ سار دس پرڈکٹ جتنی چاہیں چوز کر سکتے ہیں یہ آپ کی انویسٹمنٹ پر ہوگا اور اگر آپ لوکلی بزنس کرنا چاہتے ہیں پھر بھی آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کون کون سی نئی چیزیں یہاں پر پڑی ہیں اور ان سے آپ پوچھیں گے تو وہ آپ کو بتا بھی دیں گے کہ اس کے مارکیٹ کہاں پر ہے مارکیٹ تو وہیں شالبی میں ہی ہے وہ بتا دیں گے کہ اس سامت ہے اس سامت ہے اس بزار میں ادھر سے جائیں ادھر سے جائیں بتا دیں گے کیونکہ آپ نے ان کا کمپیٹیشن میں وہاں بیٹھ کر نہیں کرنا کام آپ اپنے جہاں پر گاؤں علاقے میں کر رہے ہیں وہ ہی کریں گے تو ان کو بھی اس سے کوئی ایشو آنے والا نہیں ہے دوسری چیز آج کے اس ویڈیو میں میں اناؤنس کرنا چاہوں گا کہ یہ تو ہوگی ایک برامدی آپ نے پھر لی ابھی بہت سارے لوگوں کو مارکیٹس کا نہیں پتا وہی برامدی پھر لی چیزیں دیکھ لی چوز کر لی اب سمجھ نہیں آ رہی کہاں سے خریدنی ہے اور اتنی بڑی مارکیٹ ہے تو میں ایک پروگرام شروع کر رہا ہوں اپنے سیکنڈ چینل پر جس کا نام منظر وقاس ہے اور وہ آلماس پچھلے ایک سال سے بند پڑا اس پر میں ویلوگنگ کرتا ہوتا تھا تو اس پر میں اب ویلوگنگ سٹائل میں ہی آپ کو بہت سارے دیفرنٹ مارکیٹس ویزٹ کرانے لگا ہوں جس میں میں آپ کو پورا رستہ بتایا کروں گا کہ یہاں سے آپ نے اترنا ہے یہاں سے آپ نے رکشے میں بیٹھنا ہے یہاں سے آپ نے وین میں بیٹھنا ہے یہاں پہ اترنا ہے یہاں سے اس گلی میں انٹرنا ہے یہاں سے ادھر گسنا ہے یہ شاپس ہیں کسی ایک دکان سپیسیفک دکان کا میں آپ کو نہیں دکھاؤں گا بتاؤں گا میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا ایک ویڈیو میں کہ وہ پیسے لے کے لوگ ویڈیوز بناتے ہیں اور وہ ایک ہی دکان کی مشہوری کر رہے ہوتے ہیں اب اگلے بندے کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا وہ وہیں پہ جاتا ہے لٹکے بھی آ جاتا ہے بعض وقت کیونکہ وہ ایک دکان کی طریفیں ہو رہی ہیں ماں کی مارکیٹ آپ پھرتے ہیں سیدھا ان کے پاس جاتے ہیں چیز کرید کے گھر آ جاتے ہیں مارکیٹ پھریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کو ایک ہی چیز اس دکان سے دس کی مل رہی ہے اس سے بارہ سکی مل رہی ہے اس سے آٹھ کی مل رہی ہے اس سے پانچ کی بھی مل رہی ہے مارکیٹ پھرنے سے ہوگا مارکیٹ میں آپ کو انشاءاللہ دکھانے والا ہوں چینل کا لنگ ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے جا کے اس کو ایک دفعہ سبسکرائب کر لیں اگر نہیں کیا ہوا تو کیونکہ بہت جلد اس پہ ایسے مزیدار اور پروڈکٹیو کارامد ویڈیوز آنے والی ہیں ای ہوپ کہ آپ کو کافی کچھ چیز سے سیکھنے کو ملا ہوگا جب آپ وہاں پہ آئیں گے تو پھر آپ کو واقعی اندازہ ہوگا کہ اس ویڈیو کا مقصد اب بھی شاید آپ کو یہ ویڈیو فالتو فضول اور انتہائی واہیات اور گھٹیا قسم کے لگ رہی ہو لیکن اگر آپ وہاں پہ ویزٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد یقیناً آپ مجھے دونوں ہاتھ اٹھا کے ضرور دوائیں دیں گے میں لوں گا نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ